بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرا کرتے تھے یہاں سے مزد کیلئے جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لئے اور اوپر اس بڑھیا کا گھر ہے جس کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی پھر بھی اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دعا سے نوازہ کرتے تھے اور جب وہ بڑھیا بیمار ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر کا جاڑو پہنچا بھی کرتے تھے اور اس بڑھیا کو پانی بھی بھڑ کے دیتے تھے اور اس کی عیادت کے لئے بھی آتے تھے یہ وہ جگہ ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پہ وہ بڑھیا رہتی تھی یہاں سے کافی کچھ اتنا ٹائم ہونے کے باوجود ہٹ چکا ہے تو کچھ چیزیں ابھی بھی باقی ہیں یہاں پہ کچھ امارتیں بھی بن چکی ہیں کچھ گھر بھی بن چکے ہیں اور کچھ یہ جگہ زیارت کے لئے بھی رکھی گئی ہے کہ لوگ اس جگہ کی زیارت کر سکیں یہ بڑھیا کے گھر کی پیچھے والی سائیڈ ہے یہاں سے آپ کو وہ مسجد بھی دکھائیں گے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عدا فرمایا کرتے تھے یہ مسجد ہے سامنے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے جائے کرتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے اب تو یہاں پہ جنگلیں وغیرہ بھی لگ گئے ہیں اور کچھ سامان بھی لگ چکا ہے اور یہاں پہ دیواریں بھی پرانی ہی ہیں اسی دور کی جو تب ہوا کرتی تھی تو اس میں کچھ حد تک خراب ہو چکی ہیں کچھ ویسے ہی ہیں اور یہ ساری ببستی ہے ابھی کچھ درمیان سے انہوں نے سڑک بنا دی اوپر آگے سائیڈ سے اور اسی جگہ کو دو کر دیا ایک سائیڈوں پر فصلے وغیرہ بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ اوپر سے آپ کو جا کے دکھاتے ہیں اس جگہ کو ایسا شرف حاصل ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے اور یہ وہ دیوار ہے ابھی دیکھیں ویسے کی کچھ ویسے ہی ہے سب تو نہیں لیکن کچھ حد تک ویسے ہی ہے اس جگہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے اور مسجد کی چھت بھی آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں کافی ٹوٹی بھی ہوئی ہے کام اس کا نہیں کروایا ہوا تو لوگ زیارت کے لئے بھی یہاں پہ آتے ہیں یہ وہ بیک سائیڈ کا ایریا ہے اوپر سے جو بڑیہ کا گھر ہے اور یہ دوسری سائیڈ ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیوار ہے اس سائیڈ سے منسلک جو ہے تو اللہ پاک اس بھائی کو جزائے خیرد ہے جس نے ہمیں یہ ویڈیو دی ہے یہ مسجد ہے اور یہ مسجد کی چھت بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں یہ سامنے روڑ گزر رہا ہے یہاں سے یہ تائف کی بستی ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں ذرا یہ چیز یہ مسجد میں مسجد کی جس میں چھت میں ہال ہے ابھی تک کام نہیں کروا ہے لوگ زیارت کے لئے کھڑے ہیں زیارت کے لئے آتے ہیں تو کام کس لئے نہیں کروا ہے یہ نہیں پتا یہ تائف کی ساری بستی ہے جو روڑ کے اس سائیڈ پہ کام وغیرہ مطلب سبزی وغیرہ جو خیت وغیرہ ہیں تو اس بھائی سے پوچھا گیا تھا بھائی نے کہ کیا اوپر نہیں جا سکتے تو انہوں نے بتایا کہ اوپر جنگلہ لگا ہوا ہے جس جیسے اوپر نہیں جا سکتے اس کی بیک سائیڈ سے ہو کے اوپر جانے کا رستہ ہے تو جہاں سے اوپر کا سارا ویو دیکھ سکتے تھے پھر اس بھائی کے لئے دعا ہے اللہ پاک اس بھائی کو جزائے خیر دے اس کے رزق میں برکت دے جس نے ہمیں یہ بابر کا جگہ دکھائی اور اس کا جگہ کا اوپر سے دیکھنے کے لئے دوسری سائیڈ سے رستہ تھا تو بھائی یہ نہیں گئے فی امان اللہ